سینئر صحافی اور تذیہکار نصرد جاوید کے مطابق اخبارات ٹی وی چینلوں اور اب انٹرنیٹ کے بے شمار پلیٹ فارموں کی وجہ سے خبروں کا سیلا برپا رہتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ کونسی خبر کو انبار سے جدا کر کے زیر بحث لائے جائے بدھ کی صبح اٹھنے کے بعد میں اسی شش و پنچ میں مبتلا ہو گیا اخباروں کا پلندہ خنگالتے ہوئے مگر ایک خبر پر نگاہ جم کے رہ گئی بچپن میں سنی کہانیوں کی شہزابیوں کی طرح اگرچہ تیہ نہ کر سکا کے اسے دیکھنے کے بعد حسو یا رون خبر تھی کہ پنجاب فورنسک لیبارٹری کی ایک ٹیم لاہور پولیس کے ہمراہ راولپنڈی کی اڑیالہ جیل کے پھیرے لگا رہی ہے تحریک انصاف کے قائد وہاں کئی مئینوں سے مختلف مقدمات کی وجہ سے مقید ہیں ان کے خلاف بنائے کئی مقدمات عدالتوں سے کمزور بنیادوں کی وجہ سے خارج ہوتے رہے حکومت مگر مزید مقدمات تیار کرتے ہوئے انہیں جیل میں رکھنے کو ڈٹی ہوئی ہے تازہ ترین کاوش نو میں کے واقعات پر مرکوز ہے پوری توجہ اس عمر پر مبزول رکھی جا رہی ہے کہ گزرے برس کے میں میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بر میں چند فوجی تنصبات کو جس انداز میں جارہانہ ہنگامہ رائی کا نشانہ بنایا گیا اس کا اصل ذمہ دار تحریک انصاف کے بانی کو ٹھیرا دیا جائے ریاستی ادارے نو میں کے تناظر میں جو مقدمہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں اسے مستحقم بنیادوں پر کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے عدالتوں میں وہ ٹھوز ثبوتوں کی بدولت درست ثابت ہو گیا تو تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا جواز بھی میسر ہو جائے گا تحریک انصاف کے قائد تواتر سے اس موقف کو دہراتے رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے بعد آشکان عمران نے جس انداز میں احتجاج کیا وہ ذاتی طور پر اس کے ذمہ دار نہیں تھے اسلام آباد کی عدالت میں ان کی پولیس کے بجائے رینجرز کے ہاتھوں گرفتاری نے کارکنوں کو مشتعل کر دیا وہ برجستہ گروہ سے نکل کر مختلف شہروں میں فوجی دفاتر کے باہر احتجاج کے اظہار کو چل پڑے عمران خان اور ان کی جماعت کے سرکردہ رہنما اسی موقف پر قائم رہتے تو شاید لوگوں کی کسیر تعداد اسے تسلیم کر لیتی کچھ وقت گزر جانے کے بعد مگر ان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی شروع ہو گیا کہ نو میہ کے روز حکومتی ایجنسیوں کے تربیتی آفتہ لوگ ملک بر میں سڑکوں پر آئے احتجاجی حجوم میں گز گئے تھے ان لوگوں نے گسے سے بپرے کارکنوں کو جلاو گراو کو اکسایا یہ دعویٰ کرنے کے بعد مطالبہ شروع ہوا کہ اصل حقائق کا سراغ لگانے کے لیے عدالتی کمیشن کا قیام عمل میں آئے اس کے روبرو نو میہ کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج رکھی گئی تو بہ آسانی تیہ ہو جائے گا کہ فوجی امارتوں میں توڑ پھور اور جلاو گراو کے اصل ذمہ دار تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما اور جانے پہچانے دیرینہ کارکن نہیں بلکہ حجوم میں ایجنسیوں کے بیجے گز بیٹھیے تھے پاکستان کی محلاتی سازشوں پر مستمل تاریخ کو ذہن میں رکھا جائے تو تحریک انصاف کا مذکورہ موقف غیر جانب دارانہ افراد کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتا تھا تحریک انصاف مگر کسی ایک موقف پر قائم رہنے کی عادی نہیں اس کے بانی برجستہ گفتگو کے دوران کئی بار مختلف موضوعات پر اپنے پرانے موقف کے جگہ نئی کہانی دلائل سمیت بازار میں لے آتے ہیں گزشتہ چند دنوں سے وہ ایک بار پھر ایجنسیوں کی جانب سے مبینہ طور پر مشتہیل حجوم میں گسائے افراد کو نو میہ کے واقعات کا ذمہ دار ٹھیرانے کے بجائے اس موقف کو دورانہ شروع ہو چکے ہیں کہ ان کے گرفتاری کے بعد مدہین عمران خان کا گصہ اور اس کا ایزار فطری تھا روہ ہفتے کا آگاز ہوتے ہی اس زمن میں انہوں نے مسکورہ موقف میں ایک نیا پہلو متعرف کروا دیا اڑیالہ جیل میں چلا ایک مقدمے کی سمات کے دن وہاں موجود صحافیوں سے ان کی گفتگو ہوئی روانی میں انہوں نے اس کے دوران انکشاف فرمایا کہ دوہزار تئیس کے مارچ کی تیرہ اور چودہ تاریخ کے بعد ان کے سرکردہ حامیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر آئندہ پولیس کے بجائے رینجرز کے باری برکم دستوں کے ذریعے گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تو کارکنان جی ایچ کیو کے باہر جمع ہو کر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے عملی ریپورٹنگ سے ریٹائر ہو جانے کے باوجود پروگرام کے لیے مواد ڈوننے کو اڑیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف کے خلاف چلائے مقدمے کی سماعت کے دن اسے ریپورٹ کرنے والے ساتھیوں سے بھی رابطہ لازمی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم تین ایسے ریپورٹروں سے فردن فردن بات کی جائے جو صحافیوں کے اس گروہ میں شامل تھے جن کے ساتھ بانی تحریک انصاف نے اڑیالہ جیل میں گفتگو کی گزرے پیر کے روز سماعت ہوئی اس کے بعد بھی میں نے تین ریپورٹروں سے رابطہ کیا ان میں سے ایک نے عمران خان صاحب کو آزانہ انداز میں متنبع کرنے کی جسارت بھی کی تھی کہ مارچ دوہزار تیس میں ان کی جماعت کے جانب سے تیہ ہوئے جس فیصلے کا وہ انکشاف کر رہے ہیں حکومت اسے اعترافی بیان ٹھہرا سکتی ہے اس کی بنیاد پر وہ اس دعوے پر ڈٹ جائے گی کہ نو میں کے واقعات کے حقیقی ذمہ دار تحریک انصاف کے قائد ہیں دوری دی تھی فکرمند ریپورٹروں کا پرخلوز انتباہ مگر بانی تحریک انصاف نے نظر انداز کر دیا ریپورٹر کا موقف مگر درست ثابت ہوا پیر کی شام سے زمان پارک لاہور میں ہوئے فیصلے کا ذکر ٹی وی سکرینوں پر ٹکڑوں کے ذریعے دورایا جانے لگا تحریک انصاف کے قائد نے وضاحتی بیان دینا شروع کر دیئے انگریزی محورے والا نقصان مگر ہو چکا تھا عمران مخالف جماعتوں کے سرکردہ رہنما اب جاریانہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے عوام کو یاد دلانا شروع ہو گئے ہیں کہ گزرے پیر کے روز زمان پارک لاہور میں مارچ دوہزار تئیس کے دن ہوئے فیصلوں کا تحریک انصاف کے قائد نے بلا آخر اطراف کر لیا ہے کہ نو میں کے دن جو واقعات ہوئے ان کی منصوبہ بندی کئی ماہ قبل ہو چکی تھی اطرافی بیان کا ڈنڈورہ جاری تھا تو یہ خبر بھی آ گئی کہ پنجاب فورنسک لیبارٹری سے ایک ٹیم ایسی مشینوں کے ہمراہ اڑیالا جیل کے پھیرے لگا رہی ہے جو کسی ملزم کے بیان کو صد چیا جھوٹ ثابت کرنے والی چھلنی سے گزارتی ہے اس عمل کو پولی گرافک ٹیس کہا جاتا ہے عمران خان اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے وہ ہو گئے تو پاکستان کی تاریخ کے پہلے صفحے اول کے سیاستدان شمار ہوں گے جس کے بیان کردہ موقف کو پولی گرافک مشین سے گزارا گیا ایسا ہو گیا تو شاید مستقبل میں حکومتی عہدوں پر فائز سیاستدانوں کو بھی اپنے ہر بیان کے بعد پولی گرافک ٹیس دینا لازمی ہو جائے گا